میرے آقا و مولانو منافقہ نار بھی واپیا کہ کلمہ پڑھ کے پچھے نمازہ پڑھ کے حضور دے خلاف دلہ کر دیں آج بھی جیڑے بکواس کر دیں نا ساڑھے خلاف یہ سیاسی ہیں ان کو کس نے حق دیا ہے یہ کوئی دین کے ٹھیکے دار ہے اور میں آقا ٹھیکے دار تھے نہیں چوکی دار تھے ہاں نا ٹھیکے دار ہے دیا پترا تو بڑھ جانے ٹھیکے دار یہ کیا بات ہوئی جی ٹھیکے دار ہے مولوی میں کٹھے دار نہیں لیکن ڈاکوں بھی نہیں آج جی یہ نہ ختم نبوت دے ڈاکے مارے اسی چوکی داری نہ کر دے اسی دوڑے کو پچھ کے چوکی داری کرنی تھی ہمارے بات سار یہ منافقت ہے ہماری تقریریں بھی سن لینا اور جا کر پھر تفسریں بھی کرنا مالی صاحب گلت ہے ٹھیک کی تھی لیکن میں کہا لیکن دے پترا میں ایک باستے میں بلکل اس گلنہ مولانا تیارہ میں جو دین پڑھا ایک مہینے واسطے نا میں اپنی پڑھائی جی دین اپنی پڑھائی میں جو پڑھا میں اس تو بلکل جائل ہونا میں نوہ آگے کوئی نمہ دین پڑھاوے جس دین ویج ختم ربوبت پیرا بھی نہ ہووے جس دین ویج حضورت عیزت دی گل بھی نہ ہووے جس دین ویج قرآن و عدیث بھی نہ ہووے جس دین ویج بدر بھی نہ ہووے جس دین ویج عود بھی نہ ہووے جس دین اجھ خندق بھی نہ ہوئے جس دین اجھ فتح مکہ بھی نہ ہوئے جس دین اجھ ہنین بھی نہ ہوئے جس دین اجھ تبوک بھی نہ ہوئے جس دین اجھ یرموک بھی نہ ہوئے جس دین اجھ قادسیہ بھی نہ ہوئے جس دین اجھ کربلا بھی نہ ہوئے جس دین اجھ خالد بن ولید احسا بھی نہ ہوئے جس دین اجھ سدی کے اکبر دی خلافت بھی نہ ہوئے جس دین اجھ حضرت عمر دی عدالت بھی نہ ہوئے جس دین اج اسمان غنیدہ حیاء بھی نہ ہوئے جس دین اج حیدر کرار دی شجاعت بھی نہ ہوئے جس دین اج بلان دی ازان بھی نہ ہوئے سانوی دسو نو دین کیڑا ہے سانوی دین کیڑا ہے سانوی دین کیڑا ہے توجہ جی توجہ توجہ سانوی دس ہونا جس دین کچھ بھی نہ ہوئے تھے ہوئے دین اے تے منافقت ہے میں بھی بڑھ آشکی رسول ہوں میں کہا عشق دس ہے نہیں جاندہ عشق خود بول کے دست ہے عشق سلطان است و برحان مبی عشق را ہر دو عالم زیرے نگی عشق بادشاہ ویئے کہ کھلی دلیل ویئے عشق دلیل خود جی میں بھی الحمدللہ مسلمان ہوں میں نے کہا یہ تو سوال ہی نہیں ہے تو مسلمان ہے یا نہیں اسلام تو خود بول کر بتاتا ہے کہ میں یہاں موجود ہوں اس میں قسمیں اٹھانی نہیں پڑتی صدیق اکبر کدی قسم چکی صدیق اکبر کدی بھی قسم چکی نہیں میں الحمدللہ غلام ہوں نہ حضرت عمر کدی قسم چکی نہ عثمانِ غنی چکی نہ حیدرِ کررار چکی نہ حضرت بلال چکی نہ حضرت ابو حریرہ چکی نہ حضرت ساتھ چکی نہ سعید چکی نہ ابو عبیدہ بن جرہ چکی کہ قسمہ کنے چاہیے ہیں اِذَا جَا قَلْ مُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْحَدُوا اِنَّا قَلَ رَسُولُ اللَّهِ کیوں نہیں کلنا کر رہی جی ہم ہی الحمدللہ مسلمان ہیں بھئی یہ تو پوچھا ہی نہیں جا رہا مسلمانو سوال اتنا ہے کہ ختم عبوبت پر ڈاکہ کس نے مارا بس یہ تو سوال ہی نہیں ہے تم عاشق رسول ہو یہ نہیں یہ باتیں لوگ کرتے ہیں جی ہم کوئی کام مسلمان ہیں میں نے کہا ہم نے کوئی ترازو تو نہیں رکھا ہوا آپ کے لوگ گھٹے رہی نہیں رکھے ہوئے اتنا تھے دس و نا تریسا بندہ سنلیج بیٹھا سی تے ختم عبوبت پر ڈاکہ کلے مارے ہو اتنا سوال ہے ساڑھے کڑو ہووے اسلامی حکومت بنے ہووے حضور کے ناہ تے پاکستان تے ممتاز قادری پھٹے لگ جائے اے دا جواب چاہیدہ ہووے مسلمانہ دا ملک دے مسجدہ دے سبھی کرو در جان اے سوال ہے اے دا جواب چاہیدہ ہووے بندہ کبھے میں حضور کو خاتم النبیین مانتا ہوں تے پھر کبھے مرزائی میرے بہن بھائی ہیں سانوی دا سنے ہو جائے اسلام میں پڑھنا چاہنا ہے ہو جائے اسلام میں نے پڑھا ہو جائے تو سی کلنا کر دے ہو کہ مولوی بڑی تشدد والی باتیں کرتے ہیں تشدد والی باتیں نہیں کرتے الحمدللہ دعویٰ کوئی نہیں دعویٰ کسے بات ہے کوئی نہیں دعویٰ اتنے یہ کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں بس آجی توجہ جی میں بات کر رہا ہوں ہمیں اس پر ناز ہے ہنین کے موقع پر نا جب ہنین فتح ہو گیا تو حضور نے بڑا مال دیا لوگوں کو بڑا مال دیا مالک بن عوف نے تو حضور کا قصیدہ پڑھ دیا حضور نے اتنے مال دیا ان کو مائن رہتو ولا سمیتو بواحد فننا سے کل لہم کمس لے محمد آتا وعوفا للجلیل للجزیل للمجتد وما تتا شاہو یخبرو کا ہم ما فی غدن فرمایا نام ہے حضور کے کوئی بیکھے آ کہ نام ہے کوئی سنے آ کیا ہوں جی منیا تا فرعین منیا تسی دجالہ نے بندے انو بھی جناب مرزئی مائر معاشیات نظر آئے امائکہ جنو خاتم النبیین دا مانا نہیں سمجھایا اوہ کیڑا معاشی کا مسئلہ جانتا ہے جیڑا رسول اللہ کو نہ پہچان سکا اس کو تھی کہتا ہے جو پاکستان کی اقتصادیات کس ہی کرے گا پاکستان کی اقتصادیات تو بھی نہیں ٹھیک کر سکتا نواز بھی نہیں ٹھیک کر سکتا زرداری بھی نہیں کر سکتا دنیا کا کوئی بندہ بھی ٹھیک نہیں کر سکتا ہاں وہ کر سکتا ہے جو محمد الرسول اللہ کا غلام بس ہاں جی توجہ میں آپ سے بلکل کھلی بات کر رہا ہوں کوئی بندہ بھی توجہ چی کوئی بندہ بھی پاکستان کی علاق ٹھیک نہیں کر بیسے بیچنے سے پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی اے تو اکل علی کوئی گل کر بیسہ میں چندنا پاکستان دی معیشت ٹھیک ہو جائے گی تینوں کس نے راہ لائیے جناب تو بیسے بیچ جناب قوم دی بیسے بیچ چار بیسے بیچننا ملک ٹھیک ہوندھے ہیں ٹیم بڑھانا ہے کہ جناب پانچ عرب روپیہ تو ہنو کام نے نہیں دیتا تو ہڑے تو کام کتنے اعتماد کر دی سولہ کہ نے چودہ سو عرب چاہی دا چار عرب بھی تو ہڑے کو جمع نہیں ہویا اسی تو ہنو جس راہ لانا چاہ دیانا پھر کے گلی گلی تباہ پھوکر سب کی کھائے کیوں اکل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے گی پھر تیری گلی جانا چاہنا جے قبلہ کوئی درست کرنا ہے نا ملک حضرت عمر دی سیرت پڑھو حضرت صدی کے ادبر دہ دور پڑھو مڑ کے تو کہنا ہے جی پانچ سال کے اندر ہم پاکستان کو یورپ سے زیادہ ساف سترہ بنا کیڑی گل نہ تو سف سرہ بنا دینا ہے گلہ تو ریاست مدینہ نہیں کرنا حوالے تو یورپ نے دینا کوئی اکل آنی کال کرتا ہے کوئی سمجھ آئے اس گل دی تو کی سمجھ آئے اسے ریاست مدینہ نہیں پڑھی ریاست مدینہ جمیر زیانو نہیں نوازے آ جاندہ جدو جنگ ایمامج منکر ختم نبوت آوے تو ریاست مدینہ دو جڑا سربراہ ہووے نا خلیفہ اولے بلا فصل سیدنا صدی کے اکبر تو پتہ کی کرتے ہیں ختم نبوت دے بارے فرمایا پٹے اومن یا جوان اومن بدری اومن یا غیر بدری اومن اکھاڑے اومن یا بیکھناڑے اومن سارے حضورتی ختم نبوت واسطے پہنچے ہوتے ریاست مدینہ میں یہ ہوتا ہے مرزئیوں کو وہاں مشیر نہیں بنایا جاتا تم پاگل ہو یا تم سانوی پاگل بنا ہوئے اے چار پہلے تم کرکٹ کو رٹائر ہو یا ساری زنگی تھا تم لائے کرکٹ کھیڑ دیا تینوں کی پتہ ہے اکبال کہندہ امارت کیا شکوہ خسر بھی ہو تو کیا حاصل امارت کیا شکوہ خسر بھی ہو تو کیا حاصل نہ زورِ حیدر تجھ میں نہ استغنائے سلمہ لی مٹایا قیسر و قسرہ کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا دو سپر پاورا صحابہ ڈھا دیتیا اکبال کہندہ مٹایا قیسر و قسرہ کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا کہندہ زورِ حیدر فقرِ بوزر صدقِ سلمہ لی تو آڑے پڑ کوئی شہ بھی کوئی نہیں دیکھلنا تو سی ریاستِ مدینہ نہیں کرنے تمہیں مت سمن کے ریاستِ مدینہ سی اسا تو ساڑے بڑے کے کہا گیا اتھے تک کہا گیا مدینہ پاک دیمارے کے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے ساڑے بابے کا اس مٹی دیوی اتنی بات کر گیا تم پڑے ہی کوئی نہیں ریاستِ مدینہ مڑ کی تو یورپ دیا گلہ والے دینا اے میں جنہی گل کرنے لگانا ہوں ذرا سمجھ نہیں حضرت عمر کے زمانے چھنا ایک بندے نے گھوڑے پاڑے گھوڑے این تبدیلیاں ہوں گیا جہتوں دے گھوڑے وعد گیا نا بہت سارے حضرت عمر نے اس بندے نو بلایا یہ وعدیہ تبدیلیاں حضرت عمر فرمایا بھی دو گلان تو انہوں گیا امیر یا تے گھوڑے مدینہ تو باہر لے جاؤ یا مدینہ چرکڑے نو تو مدینہ دا چارہ توں نہیں خرید سکتا توں امیر آدمی تو با میں پنجار رفعہ کلو بھی کوئی کھوڑے گا تو دے دے گا کس نے ایک بکری رکھی غریب ہو کی تو لے آئے گا پنجار رفعہ کیوں جی اے تبدیلیاں ہوں گیا اس تے ہوتے میں تفصیل گل کر رہا تے بہت اگر چلی جائے گی چلے آج اس ویڑے چھتی لکھ مربع میر دا اکمران ہوگے نا ریاست مدینہ آڑے تا پھر مدینہ تو چل کے تے بیت المقدس تا کلے حضرت عمر ہوں دے ناڑے غلام ہوں دا تے قومی خزانے تے بوجھ نہیں ہوں دا کھجوراں پائیاں ہوں دیا کھجوراں پائیاں ہوں دیا تے جدو پہنچنے نا ملک شام تے ابو درداؤ تے قاضی القزات ہوں دے حضرت عمر دی طرفوں چیف جسٹس تے آپ انہوں کو جا کے مہمان رہن دیں تے آپ فرماو روٹی لے آو جی انہوں نے کہا جی پک رہی انہوں نے کہا روٹی لے آو انہوں نے کہا پک رہی آخر حضرت عمر جلال چاہ گا فرمایا جی رہا اتنا بھوک لگی تے روٹی کے انہوں نے لے آ رہا اے بھی صحابی رسولاں چیف جسٹس تے امیر المومنین ان عمر بن خطاب تے پتہ ہے اب حضرت ابو درداؤ نے کی کیا انہوں نے کہا جناب ہو اوہ میں جے ٹکڑے جھبے ہوئے انا اوہ بڑے پرانے نا جے گڑے ہی کوئی نہیں اور جلے ہو جس ویلے امیر المومنین تے چیف جسٹس گھا ونہ ٹکڑے جھبے ہوئے تے اس ویلے پھر در یاد ہے کنارے بکری دے بچے پیاسے نہیں مرنے تے جس ویلے ہو ونہ ساکب بن ساروری چیف جسٹس تے اتے ہو وے امران تے اس ویلے جناب کراچی جیل دے وچ شراب نپی ہوئی دوسرے دن شاید تے جناب زیتون مڑ جاندی ہوندی گلہ کر دے ساڑی ناڑا دے کے تے خود گواہ وے اس شراب دا تے دس اس ملک جنساف کنو لب دا ہونا جدو تیری موجود کی شراب پر آمد ہوئی تے لیبارٹی کہہ رہی نہیں جیلے شاید تے جناب زیتون دسو کسنو انصاف لب سکدا جدے اتے ہو ونہ امر تے فیرونہ تے چیف جسٹس بھی سکی روٹی کھا دا ریاست مدینہ اس کو کہتے ہیں جیل میں بیاد کر رہا گلہ تسی مزاق بڑھا لیا تھی انہوں کوئی ادھر اٹھتا ہے یوں یوں کر دا ہے کوئی ادھر اٹھنا ہے چوچو کر دا ہے کوئی ادھر اٹھنا ہے چوچو کر دا ہے میں آکھا پروٹوکول نہیں ہوں دے لکھان دیا تنخامہ پھر چیف جسٹس ہو جو نہیں لان دے کہ جس ویڑے جناب تھارتے بچے بھوکتے پیاسناڑ مر رہے ہیں آپ نے چھڑونا پروٹوکول سارے لکھان دیا تنخامہ چھوڑونا میں مولوی ہوکے اٹھ سا روپیہ آپ پڑھان دا رہا ہے مولوانا دوا رات اللہ یرا لیورا اور مران مران مرآعین مرآعین افل تفزیل مذکر من مرآع عراعین مرآعیں یہ یہ پھر ہوتا ہے یہ ہوتا ہے پھر اس وقت توجہ میں جو نکال کر رہا ہوں ساڑھے نا ساڑھی تاریخ دے خلاف کہیں دن جی یہ نہ دی ادھر سپریم کورٹ باس ہو رہی تھی یہ تشدد پسندہ ہیں تھی ساڑھا ایک تشدد دس ہو نا تشدد پسندہ ہوں تسان کیتا ہے وہی کوئی فیصل آباد کوئی ڈوی جانا رہا ہے ساڑھے بتچے شہید ہو رہے ہیں سن فیض آباد تھی ارادہ کر سائیت ہی تشدد دہ پولیس آرہے ناپ کے لئے آنسی میں آنکھا خبردار ہے سن بچے ناپ کے لئے آنڈا سی میں آنکھا خبردار ہے سن بچے نو کوئی کہنے ہے یہ دہ ساڑھا اپنا بچے دسا کائناہ تھی کوئی بندہ ہو گئے آپ نے بچے شہید ہو رہے ہیں وہ انتبہ ناپ کے لئے آ اپنا بچہ ہے اپنا بچہ ہے بارہ ہزار پنہ شل کھاوے تک کسی نو چند بھی نہ مارے تشدد کہنے تسی کی چاندے ہو سانوی دسو کی چاندے ہو اسی امن کے سکوننار کم کر رہے ہیں اسی بال باقی رہ گیا ختم نبوت پیرہ دینا اگر اس چیز کا نام تشدد ہے یہ تشدد نہیں ہے یہ بھی ایک سازش ہے لوگ کہتے ہیں جی ختم نبوت ایمان کا جز ہے نا 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 ختم نبوت وہ مسئلہ ہے جس پر پورے ایمان اور اسلام کی عمارت کھڑی ہے توجہ دیکھو جی کیٹی تقریر حضرت سیدنا سے دیکھیں اکبر پہلا خطبہ کی دیتا یہ ریاست مدینہ کا خطبہ ہے فہنی قدب اللیتو علیکم والاستو بخیریکم فہن احسنتو فاعینونی وینساتو فطبیمونی السدق و امانتن والقذب و خیانتن والزعیفو فیکم کبیون اندی حتی ارجیہ لئے حقہو انشاءاللہ تعالی والکبیو فیکم زعیفن اندی حتی آخذ الحقمنو انشاءاللہ تعالی لا یدو قومن الجہاد فی سبیل اللہ اللہ خضلہم اللہ بالزلے ولا تشیع الفاحشت فی قومن اللہ عمہم اللہ بالبلا اتیعونی ما تات اللہ و رسولہ فینا سید اللہ و رسولہ فلا تات اللی علیکم جس قوم میں بیہیائی پھیل جاتی ہے اس کو اللہ تعالی کئی مصحبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے صدیق اکبر پہلے خطبی فرمایا بیہیائی کو تم رواج دیتے ہو دن رات ناچنے گانے والیوں کو تم اور گانے والوں کو آگے لاتے ہو اور کہتے ہو جی پانی نیچے جا رہا ہے جب تم اللہ رسول کے نافرمان بن گئے ہو تو پانی نیچے نہیں تو اوپر آئے گا کیوں جی پانی تو نیچے ہی جانا ہے نا اگر چاہتے ہو کہ پاکستان کا پانی زمین سے اوپر آ جائے آسمان بھی اپنے دروازے کھول دے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے یہ ایک سجدہ جسے تُو قرآن سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے لجات ادھر آؤ واقع ڈیم بن رہا ہے ڈیم بن گیا تو اللہ نے بارشی نہ دی پھر کیا کرو گے کیوں جی سورہ ملک آخری ایک کیا ہے اگر یہ پانی رب زمین کی تہے تک لے گیا تو کون اس کو نکال کر لائے گا کون لائے گا تمہارے آپ پٹ رہا وہ کیا کہتے ہیں پانپی فیل ہو رہے ہیں کیا کر رہے ہو تم کیا کر رہے ہو کچھ سمجھ آئے تمہیں میں کسی کے خلاف نہیں بولتا لیکن یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ حق بات کو حق کہیں باطل کو باطل کہیں عمر بالمعروف کریں نیان المنکر کریں اور ظالم کا ہاتھ پکڑیں یہ ہماری ڈیوٹی ہمارے آقا و مولا نے علماء کی لگائی گئی کیوں جی والا تاق و ذنہ اللہ ید الظالم حضور نے نہیں فرمایا اے میری امت کے علماء ضرور بے ضرور تم نے ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہے صرف مسیحی نماز پر آنے دا تو دونے نہیں ولتام و رنہ پہلے اے پہلے اس تو بعد بھی علماء دی جیوٹی ہے ولتاخ و ذنہ اللہ ید الظالم ولتا ترنہ علی الحق کے اطرن ولتا اکسرن علی الحق کے کسرن اولا یدربن اللہ بقلوب بادکم علی آبادن ثم لیلعننکم کمالانہم کیوں جی مولویوں کا کیا کام ہے محقب تمہارا کیا کام ہے ہماری ڈیوٹی تو رسول اللہ نے خود لگائی اس واسطے بابا جی جتنے بابا جی سے مراد میں بابا جی تو مراد بزرگ لینہ نیک لوگ تُسی جتنے بھی نیک لوگ بیٹھے ہو جلے ہو اے ساڑھے بارے الزام مطلہ ہو اسی تا سیاست تا رخ بدلیا اے تھے ساڑھے کیڑے کیڑے امید باراں کھڑے ہو اے دیکھو اے دیکھو اے دیکھو تُسی دسو اے سارے دسو اسی بدلی کی ریت نہیں بدلی اے دا اے دیکھو سارے زیارت کرو اے دیکھو اے دیکھو اے دیکھو اے چمک دیو اے چیرے ایمان آلے اے سارے کھڑے جناب سبحان اللہ اسی ریت بدلی دسو جی تو آڑے بچو اسی کسے کو پیسے لے پالٹی فانڈ لے آ کسے بندے نے جناب خفیہ ذریعہ ناب متحد کو فانڈ لے ہوئے نہیں لیا اے تسارید بدلی سلطر سالہ ہم نے ان سے کوئی لوٹ مار نہیں کی تو جی ایمان نے بن جائیں کہ تو آپ کی خدمت نہیں کرے گئے یہ لوگ یہ تو آپ کی بدنصیبی آپ سے مراد آپ نہیں ہے ان لوگوں کی بدنصیبی ہے جنہوں نے ان کو ووٹ نہیں دیئے ہم نے تو میدان میں ہیرے اتار دیئے کہ آؤ بھائی آؤ آؤ ادھر آؤ بیٹھ جاؤ تشریف رکھو آج بھی یہ ساڑھے ناڑ کھڑے اللہ کیسے انہیں یہ جیبان خالی ہو گئی ہیں لکھا روپاہ بچارے اپنی جیبان بچارے نہیں ان کا صلح اسلام کبھی بھی کرز ان کا نہیں رکھے گا اسلام کئی گنا واپس لوٹائے گا ان کو جو نا صحابہ دا کرز نہیں رکھیا تو انہیں دا کرز کتو رکھنا وقتی طور پر تو ہوتا ہے نا پیٹ پر پتھر باندھنے پڑتے ہیں لیکن صدا تو پیٹ پر پتھر نہیں باندھنے پڑتے ہیں اچھا مولانا بھی آگئے ماشاءاللہ دسو انج بھی کہتی ہویا اب میں شادی تھی برات سٹھ کے تھی آ جائیں توجہو توجہو بیٹھو 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 توجہو اسی حقیقت پاکستان تبدیلی لیانا چاہدے ہیں اسی حقیقت تبدیلی لیانا چاہدے ہیں میرے جیسا بندہ جی میرے بارے کسی نوک پریشانی ہو سکتی میں تہتھی لگا پھر نہ کوئی لیاو اس طرح نہیں کوئی میرے بارے کوئی ویڈیو کوئی آڈیو کسی ناڑ کوئی لینڈ دین کیتا ہوئے جلے ہو سانو تے اتنی پیشکشوں ہوں یہاں اے ہونوی کیتا ہو سی تلگانگاڑی سیڑھتے ہو وی لا کروڑ تک پیشکش ہوئی وی کروڑ تک بندہ بٹھا دیو میجرہ ہو یاکوب صاحب نے وی کروڑ تک انہاں کیا بٹھا دیو اے گجرات کے چودری گلٹے رہے اوہ بینک پرائیویٹ سارے کھا گئے انہاں وز تھی وی کروڑ گیٹ شیئر انہاں کیا جناب میرے ناڑ انہاں ہزار واری کوشش کی تھی ملاقات کرن دی میں انہاں ملاقات نہیں کی تھی انہاں دی قیادت میری مسجد آکے بیٹھ ہی رہی نیچے کئی گھنٹے بیٹھے رہے کہیں دی مولاناں ملاقات کراؤ میں اکھا میں ملاقات نہیں کرنی انہاں کہ جی زیارت کراؤ میں اکھا میں تو انہوں زیارت بھی نہیں کرنی کہیں دین سیکھنا چاہتے ہیں میں اکھا میری کس نہ لے جاؤ دین سکھو میں تو اندین پھلیں سکھانا میں کہا تُسا میرے نا ملاقات کر کے تو مطلب میں نہیں جاننا اقبال کہتا ہے جہاں بانی سے دشوار ترہے کارے جہاں بھی نہیں جگر خو ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا میں کہا تُسی میرے نا جناف تصویر بنا کے دنیا دے کہہ دینا اے مولانا نا ملاقات ہو رہی اے لیند دین ہو رہا میں کہا میں اقبال کہنا اے جگر خو ہو ہوئے تو چشم دل میں جڑی نظر پیدا ہوں دینا بنا دے نا دیکھنا میں کہا میں تو کسی مندنا بھی ملاقات نہیں کرنی کسی عددار نا بھی ملاقات نہیں کرنی تو اساں کہنا ہے اوہ سوداغری ہو گئی میں کہا ساٹھی سوداغری ہی نا مسئلہ ہی کوئی نہیں کہنے کیا چاہیے آپ کو میں کہا محمد عربی کا دین چاہیے اور کچھ نہیں جائے توجہ 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 اے عارف علی صاحب جیڑے صدر بنے جیڑے خاتمت النبیین پڑھ دے رہے حلق نامج لفظ خاتم النبیین ہے دیکھ خاتمت النبیین پڑھ حضور حسنہ یہ گلن جنہیں قوم دے سامنے میں تو حضور اس واس کے گلن بیان قوم دے سامنے کرنا کہ یار کم از کم یار خاتم النبیین ہوئی بندہ کوئی غلط پڑھ سکنا سانو بھی تو کوئی سمجھاؤ جس جیڑا پاکستان اسلام دے نا دے بڑھیا تو ہنو حلق نامج پڑھ دیا تو اسی کوئی خاتم النبیین بھول جاندہ یار اے لفظ تا گو بھی نہیں بھولی اے لفظ تا گو بھی نہیں بھولی تھڑکی بھی نہیں جدہ وہ مشرق شکار کر کے حضور کے سامنے لے آیا انہیں سٹی انہیں کہا جناب ہے گو میں شکار کر کے لے آیا ہوں تو اڑکے سے صحابینا ملاقات نہیں ہوئی اے گوائی دےوے نہ تسی اللہ دے نبی ہو تو میں کلمہ پڑھ جانے حضور نے فرما یادبو منتابو دو حضور نے فرمایا گو تو کس کی عبادت کرتی ہے کہا اللہ دی عرشو فی السما وفی الارد سلطانو وفی البحر سبیلو وفی الجنت رحمتو فرمایا اس کی عبادت کرتی ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے جس نے سمندروں میں لوگوں کے لیے راستے بنائے جنت اس کی رحمت کا مذر جہنم اس کے غزب کا مذر حضور نے فرمایا یادبو منانا فرمایا میں کونوں تو پتہ ہے اس نے کیا کہا انت رسول رب العالمین وخاتم النبی کی دسو جار گو بھی نہیں تھڑکی ایٹے بڑے ہوتے ہوتے پہنچ کے تو ہنو ایسے لفظ ہوتے پریشانی ہوئی ایساڑا سوال ہے بحثیت مسلمان میرا توارے کچھ حضرت عمر کو کچھ ہے جا سکتا نا کہ جناب کو بھی میرا ایس سوال ہے کہ اتنے بڑے ہوتے تھے پہنچ کے تو آنو خاتم النبی ہی نہیں بولنا سی پھر تو ہسے آ تو ہسے آ کیا ہوئے کڑی گال تو ہسے آ اے تھا ڈپ بارن کا مقام سی کہ تو لفظ خاتم النبی ہی نہیں بول گیا یہودی تھے کلے تھے بدیاں کھوتا نہیں بولیا بولیا جی میرے آنکہ نے اس کھوتے کھڑ پچھے تیری نسل چلنی عرض کی تھی حضور جنا کھوتے ہی نہیں نسل جو میں مانا ہونا دے سٹھ نبی سوار ہوئے فرمایا میں تیرے کھوڑ جنی گال پچھی ہوتا داز انہیں حضور عرض کی تھی حضور جی ایک گال اور راندی اے راندی کہ میں اس کے کلے تے بدیاں ہوں نہ سی ہزار وار ہی انہیں کوشش کی تھی میرے کانڈوں تے سوار ہون دی ہار وار ہی میں انہوں پرت کے تھلے سٹھیا میں کہا میری کانڈوں تے خاتم النبی جید سوار ہون کھوتا تھا ایک بار ہی نہیں بولیا پتہ ہے انہیں کی عرض کی تھی انہیں کیا حضور میں انہوں وہ کٹتا بھی سی تے میں انہوں بھکا بھی رکھ دا سی کھوتا تھا بھوک بھی برداشت کی تھی وہ سملی میں مرکڑے کھوتے سنجی جیڑے ختمے نے وہ بد اٹھا کے مار بیٹھے ساڑھا اتنی کم میں بابا آزان دے نہیں میں تو اڑناڑے گل بلکل دو ٹوک اینکر کے کر رہا جی قیامت والے دن حضور نے فرمایا جس سنگھاڑی بکری نے بغیر سنگھاڑی بکری تو سنگھ مارے نہ اللہ اس دن اُدھے کڑوی کساس لوے گا بلاؤ انہوں اللہ بے سنگھ بکری نو سنگھ دے گا فرمایا گا میرے سامنے انہوں سنگھ مار میرے آقا اس ویڑے رو پیسہ نے حدیث پر اپنا فرمان بیان کر دیا اتنے عدل والا دنوں نے یار سنگھاڑی بکری زیادتی کیتی تو انہوں بلائے جائے گا جنہ ختم ادھے بوت دے ڈاکے مارے انہوں نہیں بلائے جائے گا قیامت انہوں آواز لگے گی ختم ادھے بوت دے ڈاکو کھڑے ہو جانا پھر آواز لگے گی ختم ادھے بوت دے ڈاکو انہوں جنہ ووٹ دیتے ہو بھی کھڑے ہو جانا جنہوں نے دے نعرے لائے ہو بھی کھڑے ہو جانا جنا انہوں نے یہاں سپورٹا کی تھی وہ بھی کھڑے ہو جان اسی تو انہوں غلط پاسے نہیں لایا ایک قیامت انہوں آواز لگنی جنا ممتازہ پھٹے لایا وہ بھی کھڑا ہو جائے جنا ممتازہ دہشت گرن قرار دیتا وہ بھی کھڑا ہو جائے جنا مسیطہ دے سپیکر لائے وہ بھی کھڑے ہو جان جنا میرے دشمن انہوں بین برا کیا وہ بھی کھڑے ہو جان وہ دے مقابلے جھ پھر آواز لگے گی جیڑا تھڑیاں محمد فاعدہ لبیعت دن آرے لاندھر一گ ہر بھی کھڑے ہو جائے یا رسول اللانبائی یا رسول اللانبائی یا رسول اللانبائی لبائی لبائی یار سولانہ وید 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 بیٹھ جاؤ شہروں بیٹھ جاؤ ادھا کھڑے ہونا دا مطلب ہے کہ مولانا اٹھو سلام پڑھئیے تفر پڑھئیے تفر بیہ کے گل سنو بیہ کے زور لاؤنا شہروں میں جی بیہ کے لارا توجہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جب تو زندہ بات کا میں کہنا نا رہا لانا میں فید جنگ یمامہ دی طرف جان دیا صحابہ دا تصور کرنا میری منظر آ جان دا کہ نابینے بھی جا رہے بدری بھی جا رہے اشرا مبشرا بھی جا رہے سارے جرنیل بھی جا رہے مدینہ خالی رہے صدیق اکبر فرمایا جنگل درندے آ کے میں نے بھی چک کے لے جا اس سے مجھے کوئی غرض نہیں سارے جاؤ ختم نبوت کے لئے آپ اس مسئلے کی اساسیت کو سمجھیں کوئی بندہ اس مسئلے میں بات کرے اور پھر آپ سن لیں اپنے لیڈروں کی صفائی دے اور آپ اپنے نبی کے بارے میں بات نہ کر سکیں پھر مر نہ جائیں مجھ سے پہلے پہلے مجھے ہماری مجلس شورا اور عاملہ بھی اس طفح آلینڈ کے مسئلے میں تھوڑی جیونا سستی دکھائی جدو ساری میٹنگ ہوئی کہ سارے ہیں میں نے اگر مگر کرنے شروع ہو گئے پانچ دن کے مولت دیں این کریں اور انہیں ملاقات کریے آپ بفق بیجئے جدو آخری دن میری باری آئی میں کہا خیر ہے تو انوکی ہویا میں کہا خیر ہے تو انوکی ہویا میں کہا تجھ سارے اٹھ جاؤ چلے جاؤ میں کل نہیں جاؤں ہوں گا اسلام آباد میں کہا جنو خاکین دے مقابلے ہو گئے پھر اس ہی نکڑیں گے اس تو پہلے مر جائیے تو چنگ ہے نا اس ہی دے جا کے عرض کر دیں گے حضورہ ساڑے کو جو سنگزیز کر رہے ہیں حضرت امام علی مقام امام حسین فرماتے ہیں یہ امام علی مقام کا اپنا شہر ہے فرمایا جب یہ بدن پیدا ہی مرنے کے لئے ہوئے ہیں جب یہ بدن پیدا ہی مرنے کے لئے ہوئے ہیں تو امام حسین فرماتے ہیں پھر بہتر نہیں ہے کہ اللہ کے راہ میں انسان تلوار سے کٹ کر مر گئے مٹی کا ڈھیری ہے نا بندہ آخر اور کیا ہے کراچی تو لے کے میں پشاور تک مٹی دے ڈھیری قبرستان ہے نا تو پھر بہتر نہیں بندہ اللہ جب آوے جب امام حسین فرماتے ہیں مر جائے مرنا تو ایک دن اعلان ہو جانا ہے مولانا خاتم مر گیا ہو دا کوئی کوئی روک دے نہیں موت دے آنے ہی آنے اور ایک کو بار ہی آنے لیکن چاجتی دے آوے نا میرے آقا نے پوچھ لیا تو کتے سی ہوئے میرے خاک کے اندھا مقابلہ پڑیا میں ہمیں گے میں بترہ دے لیا کر رہے ہیں اس ویڈا میں شادی دے ڈیٹ رکھی ہوئی میں مکاہ میں بنا رہے ہیں اے جواب اوڑا ہے حضور تے سامنے میرے آقا فرمان گیا میرے میں پوچھے صحابہ بھی چلے گیا ختم اندبو بدوستہ میرے تے نابینہ غلام بھی چلے گیا کیوں جنگ جرمو کے نابینہ صحابی نہیں چلے گیا عبداللہ بن حمیم مکتوم 6 لاکھ فوج کھڑی سا کروائیت مطابق ساڑھے تن لاکھ ساری کھڑی سی ہونا تھی پکی گھا لے تنہا بینہ صحابی کیوں میں نو نہیں لے چلو انہا کیا بابا تُو کی کرنے فرمایا ہوتھے اسلام انہوں لوڑ پہنگے یہ رہے ایک بندے دا تا اضافہ ہو جائے دا مجھا یہ تھے پتر دا بیا ہو رہے جی شادی علی میں تاریخ دا رکھ دیتی سی میں آکا جلے آ قدر یوسف دا معلم ہویا بھائیاں مصر گیانو کہ قدر نبیدہ معلم ہو سی قبرہ مچ پیانو لیکن اس تا فیدہ کوئی نہیں آ آج لے ان کی بنا اور آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا اور انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا بس اے ساڑھا اے ہی تاریخ مقصد ہے اور کی مقصد ہے ساڑھا جب پیسے دی صداقری کرنی ہو دی اے جتنے ساڑھے میں نے بیٹھے دو چار جتوائی لینے ساڑھے کوڑ کئی پیشکش آئی ہیں الیکشن تو پہلے آنگی دسو کتنے بندے جتوائی بندے ہاتھ رکھو پھر اپنا حزب اختلاف دے لیڈر دسو کیڑا بنوانا ہے میں کہے سداقری کی دے ادھر جا کے کرو ہمیں صرف محمد عربی کا دین چاہیے اساڑھے سداقری کیتی ہوں نہیں دے آل اینڈ دے مسئلے چیسی کوئی نہیں سی نکڑا نا آسیت مسئلے جیسی نکڑنا سی ظاہر ہے جس ویڑے وہ پندے کوٹ پیسے لے رہے ہیں یا اگلے ناڑ بے کے محبتیں پینگاں بڑھائیاں جان پھر گل اچھ کے رسول دے نہیں ہو سکتی اقبال کہنا آپ آبِ حیوان ازدمِ خنجر طلب ازدہانِ اجدہاد کاؤسر طلب سنگِ اسود ازدرِ بُتخانہ خوا نافعِ مشک از سگے دیوانہ خوا سوزِ عشقہ دامشِ حاضر مجوئے قیفِ حقرآزی جامِ کافر مجوئے اقبال کہنا ممکنے تینو تلوار دی دھار کڑو زنگی مل جائے اے وی ممکنے سب تے مو بے جو تینو مٹھا شربت مل جائے اے وی ممکنے بُتخانے بے جو تینو کوئی پاکیزہ پتھر مل جائے اے وی ممکنے جھلے کتے کڑو تینو کسطوری دی خوشبو آ جائے لیکن کہنا سوزِ عشقہ دامشِ حاضر مجوئے اقبال کہنا جڑا یورپ دی تعلیم پڑھ کے انہ دی تعذیب تے تمدن تے انہ دی علم کڑو متاثر ہویا اقبال کہنا کدی بھی ادھے کڑو تینو عشقِ رسول دی خوشبو نہیں آئے اے تنی بڑی گل کر گیا اقبال جلے کتے کڑو خوشبو آ سکتی کسطوری دی بُتخانے بے جو پتھر پاکیزہ لب سکتا اور سب دے موں بے جو زیر دے بجائے مٹھا شربت لب سکتا تلوار دی تارنار زنگی مل سکتی لیکن سوزِ عشقہ دامشِ حاضر مجوئے قیفِ حقرآزی جامع کافر مجوئے اقبال کہنا انہ دے نظریات دے پیالے بے جو حضور دی محبت پاکے پیویں تے تینو کوئی عشقِ رسول عاشقِ رسول کہہ دے بے انج ہو نہیں سکتا اے تے کہہ دے وے گا ختمِ نبو ودہ ڈاکو اے تے تینو کہہ دے وے گا انہوں لفظِ خاتم ونبیہین پڑھنا نہیں آیا اے تے تینو کہہ دے وے گا زلیل اووے جنہیں مسیطہ دے سب بھی کر ہوتا رہے اے تے تینو کہہ دے وے گا انہیں ممتاز قادری انہوں پھٹے لائیا لیکن اے تینو قدی بھی کوئی نہیں کرے گا کہ اے تے اووے اوے جڑا ممتاز قادری دی جنازے دی پہلی سب بھی جا کر رہے کیا ہوں جو توجہو جی بچوں ہوتے اکبال سی نا کہنے لگا ہے مہوے تگودہ و بودام رازدانے دانشلہ و بودام باغبانہ امتحانم کردام اور مہرمئی گلستانم کردان اور گلستانے لالہ زارے عبرتے چونگلے کاغذ سرابے رکھتے اکبال کہنے اکبال بھی تے پڑھ کے آیا اکبال کہنے ہاں میں بھی بڑی زندگی کھپائی اتھو دے پروفیسرہ میرے کوئی امتحان لیا پھر میں انہوں سنت جاری کی تھی میں کہا فرقی ہویا کہنے لگا تازے بندے انگولستان رستام آشیاں برشاخے توب آبستام کہنے لگا میں انہوں دے ساری تعلیم تے سندہ لپیٹ کے انہوں دے موں تے ماریاں میں کہا فرقی کی تے کہنے لگا ہم جڑا مدینہ پاک را جاندہ سینہ چھوٹے جائے درخت ہوتے آشیاں نہ بڑھا کے میں بھی بہہ جاؤ جیڑا یورپ دیاں تعلیمہ کو متاثر ہوئے اکبال کہنے ہو دے کڑو قدیش کے رسول دی فشبور نہیں آسکتا اے نا کڑو کس طرح آسکتی ہے ریاست مدینہ کی باتیں کر کے یورپ کی مثالیں دیتے ہو ریاست مدینہ کی بات کر کے بتاؤ کہ صحابہ نے پیٹ پر پتھر کب باندے تے پیٹ دیتے تھے جناب وی قسم دے کھانے کھا کے لوگ ساڑی نارازن وڑے وڑے پلازے آڑے ساڑی نارازن وڑے وڑے جناب سٹرانسپورٹر ساڑی نارازن ملانے نارازن اصلا کسی دکیے کیتا ہے سوائے اس تو اے ہی ساڑے جرم ہے خونے نہ کردھے نہ کسرہ نہ کشتے جرمم ہمیں کے عاشق روحے تو گشتے نہ اسی کسی دا خون بایا نہ اسی کسی رو قتل کیتا ہے ساڑے یا رسول اللہ جرم اے کسی تو ہڑے صرف عاشق اے ساڑے جرم ہے میں جیڑی گل کرنے لگا سی سانو اس گل ہوتے کتنے اسی خوشہ غزوہ انہین دے موقع تے جدو حضور نے بہت سارا مال دیتا نا اس تو بعد جیڑے انسار جوان سا ابس انہوں نے گل کر دیتی انہوں نے کہا جناب خون دین دیوار اسی خون دیتا گھر دین دیواری معادرین اسی پورا مدینے گھر خالی دے دیتے تجارت دے سمانے نا نو دے دیتے سارا کم اسی کیتا تھے جدو مال دین دیواری آئے تھے حضور سانو پیسے نہیں دیتے ایک گل چل دیا چل دیا میرے آقا تک پہنچ گئی شکر صحابہ کیتی تاکہ ساڑے تک بھی ایک گل آنی سی سانو نا آجے اس گل ہوتے کیامت تک صحابہ نہ بول دیتے حضور نے گل تے نہیں سی نہ فرمانے حضور نے بولا لے انسار نو فرمایا تسی ایک گل کیتی جڑے بڑے صحابہ سانو نا کیا حضور اسی دے نہیں کیتی اے نا نوجوانہ کیتی سنو جی حضور نے گل کی اسی ایس گل ہوتے راضی ہیں لوگ اپنے پیسے دے ناز کر دیں لوگ اپنی پارٹیاں دے ناز کر دیں اساڑے واسد ناز حضور فرما گئے جدو نا کل کیتی نا جی حضور اے نا کل کیتی تو پتہ ہے حضور نے انہ نکی فرمایا فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ باقی دنیا گھروں میں جائے تو پوچھے کیا لائے ہو کہا بکریاں لائے اونٹ لائے اور جب تم اپنے گھروں میں جاؤ تمہارے گھر والے پوچھے کیا لائے کہا محمد عربی لائے اور کیا لائے حضور لائے اور کیا لائے توجہ توجہ جی توجہ فرمایا تو آڑے وڑے پوچھن گھرارے کی لائے اور نے کہا جی اللہ نے نبی لائے کے تو باقی کمن جیسی مان لائے کے ہم اس بات پر راضی ہیں تاریخ لبیک یا رسول اللہ والا کہ ہمارے عصے میں لبیک کا نعرہ آیا ہمارے بچے جوان بوڑے دھروں میں بیٹھوئے بچیاں بھی یہی کہتی ہیں حضور ہمارے جو بچے پل رہے ہیں نا یہ صرف آپ کی عزت کے لئے پل رہے ہیں آپ کی ناموس کے لئے ہم ان کی پرورش کر رہے ہیں کیوں جی ہمارے عصے میں لبیک کا نعرہ آیا اس سے بڑھ کر ہمیں کوئی اور بات ہو سکتی ہے قیامت والے دن کوئی ڈاکو کہا کر پکارا جائے گا کوئی پاناما لے کر پکارا جائے گا کوئی جناب کوئی سین میں دیا ٹک ٹک اوہ بلیک کرنعرہ زرداری سر محل دے نہ ہوتے پکارے جائے گا کوئی کس نہ ہوتے پکارے جائے گا قیامت والے دن سانو پکارے بھی جائے گا دن لبیک یا رسول اللہ سانو پہنے 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 پہ یا رسول اللہ امران خان اپنا ترہی سو محلالہ خرید کے اوہ تے میاں والی پہو دادہ مکانے چلا جائے واپس دوسرے دن ساری ٹھیک ہو جانا زرداری نے کہا اوہ جڑا تو انسائنمنٹ دیو ٹکٹا بھال کرتا ہی نہیں بلیک اس گارج واپس چاہتا رات تو رات ساری ٹھیک نہ ہو گئے تو ساری کل نسخہ موجود ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز مسجد دو جہا تو گار گیا سنہا خطبہ دے کے صرف گار پہنچے سن تے ادھا اسلام نافق ہو چکے سن تے صوی صویر تک جتنے کریپٹ لوگ سنہا جتنے نمبر دو مال کمائے ہو ایسی صویر تک سارے فٹ پاتا تھے ستے ہو ایسا نربہ پتی ہیں انہوں نے پتہ سی عمر بن عبدالعزیز آگا تھا اس اوہ تا ایک رات ہی کہا لے کہ بھلا اے جڑا کہنے نہیں اعتصاب عدالت اعتصاب عدالت نہیں اعتصاب عدالت نہیں پھر قوم کا وقت کیوں ضائع کرتے ہو اس کو نہیں پکڑا جا سکتا اس کو نہیں پکڑا جا سکتا جب حضرت عمر عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں کیوں جی قاضی شرعہ کی عدالت میں پیش نہیں ہوئے حضرت عباس نے بلا لیا پرناڑا حضرت عباس تو انہوں نے کھیڑیا تو انہوں نے جا کے دعویٰ کر دیتا حضرت عمر نے بلا لیا قاضی شرعہ نے انہوں نے کہا جی پرناڑا کیوں پٹیا انہوں نے کہا جی وہ تو کوئی چیز بہر رہی سی میں جمعہ پڑھان جا رہے سی تھی میرے تھے پہ گئی میں نے دوبارہ کپڑے بدل لے پہے انہوں نے کہا اس کی یہ بات تھی کہ آپ غیر کی ملک میں تصرف کریں امیر المومنی لو کر میں پرناڑا جدو لان کھڑے سی تھی رسول اللہ قریب تو گزرے سن تھی میرے کوئی چیز نہیں سی اتر چڑھا دی تھی حضور نیچے تشریف فرما کہ حضور میں نے چک کے پرناڑا لایا پتہ حضرت عمر پھر کہا آج میں بھی انجی پوانگا جو میں حضور بیٹھے سن آج عباس پھر چڑھے گا ہوتے حضرت عمر تباس کیا باس اتنے ہی ویکنہ سی عمر امیر بنن تو بات کوئی غلط نہیں بدلی آج پرناڑا ہی نہیں میں پورا مکان ہی مسجد نبی شریف کو دے رہا ہوں یہ اسلام ہے میں جس اسلام دیاں گلنگل نہ ہو اسلام ہے بھئی ساڑھے نہ بزاد کر دے ہو توسی دین نہ بزاد کر دے ہو بھائی کہ بڑے بڑے ہو دیتے خدا نے ہو بندے ہو جب پاکستان نہ بند دیتے ہیں عمران تو کتے ہونا سی اے باقی جتنے ہیں نینا کتے ہونا سی خدا دا شکر توسی دا صحیح دے ہی پیرا ہونا لٹ مار من چھڑ گئے حضورتی امتنو لٹ مار دے بڑی دور تو ہنو پتہ نہیں دی کیوں جی حضور میں راج والی رات کی ویکھیا حضور نے ویکھیا بلی ایک زنانی دا مو نوچ رہی اپنے پنجے نارو دا مو نوچ رہی تے مو دے بارے تا کوئی ایند کرے تا مو بچاندہ تے جے دے مو دے بلی اپنے پنجے نارو نوچ رہی ہونی فرمایا جبریل اے دا کی جورا میں سورت دا عرض کی تھی حضور ایس نے بلی رکھی ہوئی سی بڑی ہوئی سی بھکیاں مر گئی نہ انہیں ابو انہوں کوئی چیز پائی تے نہ انہوں کھولے آگے زمین دے کیڑے مکوڑے کھا لیں دی حضور اے دے کلے دے بڑیاں بلی مر گئی تا کیامت دے مو نوچ دی رہے گی دسو جے دے کلے دے بلی مر جائے تو دیئے سزاوے جے دے دور اقتدارج بچے مر جائے جنہاں دے دور اقتدارج بیوہ عورتوں اپنے بچے نو جا کے بزار قیمت لاون کہ میں بل نہیں دے سکتی میں اپنے بچے بیچتی ہیں سمندرہ نیرہ میں چھاڑ مار دے من دریائے راوی چھاڑ مار دے من ستے آپ نے بچیاں لیاں گڑیاں گردہ نہ بچے اور ماما کٹ دے من اپنی بھی کٹ دے من کہ میرے کوئی گردہ چلنا نہیں سی چلدا انہوں نے نہیں پوچھے جائے گا کہ ارمہ کھرمہ روپے کام دے لٹکے تجھے بار لیا گیا تو میری امت بکھیاں مر جو نہیں یہ بلی دی اے سزا آئے تھے انسان دی کتنی سزا ہو لی اسی دے خیر خواہ وہاں کہ انسان دے پتر بنو اے ڈھٹ آج تک کسی دے نہیں پڑیا واپس کرو ارمہ روپے کام دے بادشاہ و سانو دے ووٹویں دے سارے واپس کر دے جب آپ کو بنا بھیل چیر دے بیٹھا ہوئے گا سب تو پہلے اچارنا روٹی کھا کے وہ تھے فائیو سٹار روٹلے نہیں نہ جائے گا میں تھے شادی آلج نہیں جانا میں تھے شادی آلج نہیں جانا کہ بھائی سادگی اپنا ہو سارے نکاہ بھی سادہ کرو بلکل آپ نے سارے کم سادگییں چاپنا ہو اے جناب گھردی روٹی پکھاؤ جناب گوشت پا دے ہو اوہ شورمہ پٹا سارے بنا دے ہو جناب ہوتے ہو تھے انہوں کو دو دو روٹیاں سرید بنا کے کھاؤ جی یہ جی فلان چیز ہے یہ فلان چیز ہے یہ فلان چیز ہے پھانے مڑ کے سی چی پھانے ہیں اے تھے کسے نہیں پھریا کیوں جی گھر راجے تھا کسے نہ پھریا سڑا ہے امن خانہ میاں محمد کہندہ تینوں کر دے مہاب چرمانہ سمجھا یہ بات اے تھے گھر کسے نہیں پھریا آج تک اے پیٹ تھے نہیں پھریا سادگی تائن حضرت فاروق عاظم زیتون تھے تیل کھاندیا کھاندیا پیٹ خراب ہو گیا آپ نے پیٹ جو گھڑ گھڑ دیاں آواز آئیاں تھے آپ نے فرمایا گھڑ گھڑ کر یا گھڑ گھڑ کر جج مرضی آواز آکڑ جت تک قدور دے حرومتی نے گھی نہیں ملے گا عمر گھی نہیں کھا سکتا تو اسی بھی جناب کوئی تبدیلی کی تھی آپ نے کھاند پیڑنے چا کہنے دیوں میں ملنمہ پاکستان بنانا کوئی کھاند پیڑ تبدیلی فرمائی نے کوئی اپنے مشیرہ وزیرہ نے کوئی تبدیلی فرمائی نے اوئی پروٹوکول میں گیا نا جی در ڈیڑھا غازی خان ملتان تو میرے ناو گھڑیاں نا لوا دیتیاں اتھوں دے ذمہ دار شکر ہے توسی کوئی نہیں لوا دیتیاں اے میں جنہاں ہوتر دی کوئی نشہ ہی اتنا ہے آکہ ہوتر چال رہے ہوئے پچھلے پندہ ویسی پاگل ہویا ہوتر چال جاں اے ہوتر دا کوئی نشہ ہی ایسا اب زبردستی ہونا پولیس آریاں گڑیاں لوا دیتی ہیں میں آکہ چلے ہوئے اپنے بچے نے اپنے جا کے کم کرن اورے نا یہ اڈیوٹیاں تھوڑیاں آخر لہرہ غازی خان تو پھر جد واسی چلے نا لئیے بات کوئی تیری چالی کلومیٹر چلے تک روک کی کہنے ہیں انہوں نے تسی کدھر جانا ہے بھائی نہ دنے آرام راتی آرام اور تسی جانا کدھر ہے میں آکاسی جانا ہے میہ والی انہوں نے کہا اچھا پھر اللہ نے آواز ہے جاو جو در جانا ہے اور اگر میہ والی تا پانچ گھنٹے دا رہا بیتھو تسی پانچ گھنٹے چل دے ہی رہنا ہے میں آکاسی دے چل دے ہی انہوں نے کہا اگر میہ والی رائے تے مرو یا زندہ رہا ہو تو آڑے پا کیوں جی میں آکھا تسی دے جی ایک دن نہیں چلے ساڑے ناڑ کیوں جی میں تو اور ہوں دیں جڑے پی کے جناب آبنی اگڑیاں دا بھی ہوش رہنے ہوں دا تے کوئی آتھے تسی چکیوں نے اگڑیاں جو نہ دے گھار چپ پین دے وہ موتر پین دے ہوں دا ہوں دا ہوں دا صویرے بھی موتر پی کے اٹھ دیں میں آکاسی راتی ساندھے میں حدیثوں پڑھ کے ساندھے راتی ساندھے میں رسول اللہ دا حلیہ مبارک پڑھ کے ساندھے کہ میرے آقا مولا کے چیرہ انور ایسے تھا حضور کی مبارک پیشانی ایسی تھی میرے آقا مولا کی مبارک زلفیں ایسی تھی میرے آقا مولا کے مبارک دندان ایسے تھے میرے آقا مولا کی مبارک گردن ایسی تھی امام حسن فرماتے ہیں چاندھی کیا سفید ہوگی میرے نانہ جان کی گردن اس سے بھی زیادہ صاف اور شفاق گردن جتنی بھی کوئی صاف کرے نا کاریوں اڑوں نہیں رہن دی کوئی لاکھ دوائیاں لائے امام حسن فرماتے ہیں چاندھی بھی شرمہ جاتی تھی اپنی شفافیت میں میرے نانہ جان کی گردن کیوں جی پھر میرے نانہ جان کے مبارک بازو ایسے تھے پھر ہتھیلیاں ایسی تھی پھر مبارک انگلیاں ایسی تھی پھر عبرو ایسے تھے پھر میرے نانہ جان جب چلتے تھے تو زمین سمٹ کر آگے آتی حضور یہاں پاؤں رکھو حضور یہاں پاؤں رکھو کیوں جی اسی تھی راتی ہیں پوری دی ساتاں یاد کی تھی آنے میں جب پڑھنا شروع کرنا تھا اہمیں نیند آ جاندے تاکہ وہ شیطان کہنا ابھی تو پورا ہلیے پڑھ کے سونے میں کہا ہاں سونے کہنا لو ان مہتر اکھاں باندھو جانے لوگ ہیں جنہوں نے بلیڈ پریشر ہے نا اسی مفت بلیڈ پریشر ہونے ہی کس انہوں نہیں میں ساڑھو میں کوئی بلیڈ پریشر نہیں میں ایک گوڑی بھی نہیں کھاندہ میں ایک گوڑی بھی کسے بیماری دی نہیں کھاندہ بیماری لگ دی تاہمیں جب پندہ دین تو دائم بھائی ہوگا اے جیڑا میرا بینہ اے دیویج گال ہو رہے آلی آلی مجھ سے سو لاکھ کو کابھی ہے اشارہ تیرا آلی یہ کیا بابا اے دیویج گال ہو رہے بیماریاں ہونی ہے ہی کوئی نہیں میں تو نہیں پڑھا میں نے علماء پہ اٹھے تھے میں نے دست لین گئے چھتی لاکھ مربع مین دی سرزمین اچھ حضرت عمر نے ایک ڈسپنسری بڑھائی ہوئے میں نے پہ اٹھا کے دستے اپنی سلطنہ تھے ایک بھی حکیم بلائیا ہوئے بھائی صحابہ بڑے بیمار ہو رہے ہیں تے فلانے حکیم انہوں بلاؤ اوہ فلانی جگہ بلاؤ اوہ فلانی جگہ بلاؤ اوہ ہاں اے میں ضرور پڑھیا کہ جدو فاروق عاظم زیادہ بیمار ہو گئے نا آپ دیو رگن کٹ گئے ہیں فرا کر گئے ہیں تے صحابہ ایک حکیم انہوں لینڈ گئے اوہ حکیم جدو رستے چاہ رہے سی اوہ تو کہنے اچھا جی میں واپس جا رہا امیر المومنین دا وصال ہو گیا اوہ نہ کہا جناب تو انہوں کی میں پتا فونہ دا زمانہ تے آیا نہیں اوہ نہ کہا اے بکری ویکھی نے اوہ نہ کہا ہاں انہوں نے کہا جیڑا فصل کھا رہی نا اے اس دے مالک دا فصل نہیں جدو تک حضرت عمر زندہ ساننا بکری بھی گیا دا فصل نہیں سی کھا دی اے بکری جیڑے غیر دے فصل ہی دے بڑی کھڑی دا مانے امیر المومنین دنیا تو چلے اے میں ضرور پڑھیا اے میں ضرور پڑھیا دے باقی میں اے نہیں پڑھیا کہ جناب حضرت عمر نے رسپنسرییں بڑھائی ہو جناب جی فلان جی گھر گھر کیوں جی اے میں ضرور پڑھیا اے میں ضرور پڑھیا کہ جدو جنگ جرمو کے ماہان آیا انہیں صحابہ دے چہرے ویکھے پھٹیوں یا پگڑیاں ویکھیاں پھٹے جناب اپنے کپڑے ویکھے اور جنگل لڑ لڑ کے انہوں دے جسم کمزور ویکھے کہ وہ بڑا گھنڈا سی چھے لکھ فوج ہوتے کوئی صحابہ چھتی آزار وہ کہنے لگا وہ کہنے لگاو اے سا انہوں پتہ ہے بھوختے ننگ تو انہوں مدینہ جو کٹ کے لیا ہی تسی بھکے ہوئے ہو ننگے ہوئے ہو آؤ ہر فوجی نو بھیجو میں دس دینار سونے دے دیاں گا سالانہ کپڑے دیاں گا روٹی دے پیسے دیاں گا آؤ دانے دیاں گا چلے جاؤ مدینہ پاک واپس پریشان نہ ہونا اندہ سال پھر بھیج دے آگا اے انہیں جو صحابہ اتانا دیتا میں اس اسلام کی بات کرتا ہوں کیوں جی آپ یہ صدیقی روز اٹھے تے امریکی فوجی انہوں کے صویرے قون کہ راتی محمد بن قاسم نہیں سی آیا کیوں جی یہ وہ دی ماں نے میں نگل کی تھی اور دروز وہ کہنے راتی محمد بن قاسم نہیں سی آیا راتی سلطان ٹیپو نہیں سی آیا راتی نور الدین زنگی نہیں سی آیا تینو چھڑا راتی جسرہ الدین ایوبی نہیں آیا شہاب الدین محمد غوری نہیں آیا التمش نہیں آیا شیر شاہ سوری نہیں آیا تارک بن زیاد نہیں آیا اے انہوں تانے دیں دیں اور رو کے مو پرہ کر لیں دی یہ کوئی ہوندے تو انہیں کہنا سی پتر بس پہنچے نوڑے نا آگئے سولہ سال ہو گئے انہوں انتظارت پیٹھی محمد بن قاسم تے انتظارت اے تاریخ لبیک یا رسول اللہ امید ہے پوری دنیا دی امید ہے پوری دنیا تو اڑے والویکھ رہی کسی دی گالے چا نہیں آنا نہ اسی تشدد پسندہ نہ اسی تشدد دی ہم حید کر دیا نہ اسی کسی دی قاتلہ نہ قتل دی ہم حید کر دیا لیکن ایک کن کھول کے سن لو حضور دی عزت آبرو ختم نبوت اور دین کے لیے یہ گردنیں رکھی ہیں اور تاثب قیامت ہماری اولادیں بھی گردنیں اسی لیے رکھیں گی کہ یہ رسول اللہ کی عزت پر قربان کر دیں اور چیز قربان کر دیں بات سنیں بات یہ ہے کہ آفیا صدیقی روزانہ سنتی اب ہندو میرے خلاف ہندو بھی کلپ چلاتا ہے کہتا ہے یہ خادم رجوی کہنا ہے یہ خادم رجوی یہ بڑا ٹکرم اللہ ہے اور میں آکھا اسیوی قدی کیا اسیوی قدی کیا تو اڑا پندک بڑا کٹر ہے سانو تو ساٹھے ڈیڈیڈیڈ درد ہی قدر نہیں ہویا ہندوانو میرا کمیں درد ہویا پتہ کہنے یہ کٹرم اللہ ہے خادم رجوی کٹرم اللہ میں آکھا گاندہ موتر پینڈا لیا ظاہر میں دود پینڈا پتہ میرے بار یہ ہندوانو کی تکلیف ہوئی وہ کہندیں اسی تینا دا ہیرو بنایا سی کرکٹ کھیڑا نارا اسی تینا دا ہیرو بنایا سی آکھی کھیڑا نارا اسی تینا دا بیڈمنٹن کھیڑا نارا ہیرو بنایا سی یہ مڑ مڑ کہندہ نور الدین سنگی آیا یہ کہندہ شہاب الدین محمد غوری آیا وہ کہندہ قطب الدین عیبق آیا یہ کہندہ مڑ کے اپنے پرانے ہیرو دا نالےosing جنا ساڑھے بڑے انہوں جناب چھکے چھڑا دیتے پتہ نا شہاب الدین محمد غوری شکست کھا کے گیا سال بعد پھر آیا تھا ایک مجذوب انہوں ملیا پشاور دے مقام تے انہیں کہا کدھر جا لیا انہیں بادشاہ ماری کبھاک کھول کے تھلے ہڑا کپڑا بکھایا انہیں کہا پورا سال کپڑے نہیں دوتے بدلہ لینڈ جا رہے ہیں اس واسطے شہاب الدین محمد غوری دا ڈاکٹر عبدالقدیر کو میں پوچھے ایسی میں آگا تُسی عید نا دے کیوں بنایا کہہ دا تو انہوں مولانا پتہ نہیں کہ دیلی تی سلطنت جڑی دیلی تے جھنڈا اسلام دا کنے لہر آیا کہہ دا میں شہاب الدین غوری دا میں میزائل اس واسطے بنایا کہ برے صغیر اسلامی سلطنت دا بانی میں آگا جنہوں چھٹکے کے ایسی پچھے قطب الدین ہے بکتو فرودہ کیوں نہ بنایا تو میرا اٹھ کے نا میرا ہاتھ ناپلے ہونے کیا تو دا بڑا پڑے لکھا مولوی لگنا اٹھ کے نا میرے ہاتھ دوں میں ناپلے ہونے کہنے لگا او دا سرکاری ہے گھومت نہیں جے بنایا چھٹیا میں کہو تو بیکھن گیا آنار کلی کہنے کوئی نہیں گیا تو میں کہو نا ہی بنا دیتے چنگا تو انہوں چاہیدہ سی بنانا کہنے پھر افسوس ہے میں انہوں دا بھی بنانا چاہیدہ اے مزار تو انہیں بنایا نا شہاب الدین محمد غوری دا میں او دے مزار دے سر کی آدھری دین گیا چکوال موڑ تو جدو میں گڑی ادھر موڑی نا جس ہوتا لالے کو پوچھو کہا نا 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 اے در نا جانا رات لٹے جاؤ گے صویر ہوئی گی دا پھر جانا شہاب الدین محمد غوری دا مزار والنے جانا ہے تو بڑی لوٹ مار ہون دی میں درائیور اے مڈے چوچے میرے ناور میں کہا چلو اے گڑی ہونے چلو کہنے کی جیو رس دے لوٹ مار ہو گئی تو پھر میں آکے چھوڑو یار اے ڈا بڑا شہنشاہ شہاب الدین محمد غوری ہوئے تو آپ نے آن آنے میں مانا دی حفاظت بھی نہ کر سکے ایسی پھر اہم سلام کرنے جا رہے ہیں چھٹو پرے پھر ایسی امراض دو مڑا مانگے کمہ گیا بھی جھوٹ مار رہے ہیں تو کوئی نہیں شہاب الدین محمد غوری دی قبر سانو رس دے چڑی بھی نہیں ملی بندہ ملنہ در کنار ہوئے ہونگا رہے ہیں چڑی گاں بندہ تر بھیت پوندہ یا لومڑ یا گدڑ نکڑاندہ سانو چڑی نہیں اٹھ دیا نہیں میڑے شہاب الدین محمد غوری محمد ساڑے کار نال دنال لالین چلیا میرے مہمان آرہے ہیں ہاں جی اسی جنو مانگے اسی جاندے ہیں انو مانگے جاندے ہیں جنو مانگے گئے ہیں اسی ہوتے فاتحہ پڑھن بیٹھے تھے پتہ لگ دا سی یہ تھی ہزارہ دا اجتماع میں ملنہ دوں کیا میں کہا کوئی بندہ ہے کہنے جی ایک بھی کوئی نہیں میں کہا پتہ ہے شہاب الدین غوری کتنا روحانی آدمی یہ تھی ہزارہ روحہ موجودہ نے اس ویڑے ساڑی فاتحہ دے چس آگئی ہوتے فاتحہ پڑھن میں کہا ہے میں شیر بندے کوڑایا یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے ذوقِ خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سوز اس نے پایا لاؤ جی میری گل بھگ گئی آخری میں تو انہوں شیر بندانوا شیر تھا تُسی پہلے بھی آؤ میری گل گتڑ سونی نہیں سنے توجہ جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا